لائف دائیر ویدہ میں میں ڈکٹر حردیب آپ کا دوست آپ سے مقاطب ہوں آج میں لائف دائیر ویدہ میں بات کروں گا دمہ یعنی کہ استھ میں کے ایک آسان اور قدرتی علاج کے بارے میں یوں تو دمہ اتنا جدی قسم کا روگ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دمہ دم کے ساتھ ہی جاتا ہے لیکن اس آسان اور قدرتی علاج سے دمہ دم سے ساتھ نہیں بلکہ پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے تو آئیے اس جڑی بوٹی کے بارے میں جانتے ہیں جو دمے کا ایک آسان اور رام بان علاج ہے یہ جو آپ کا اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے دم بوٹی دم بیل بھی جس کو بولا جاتا ہے اس کا بٹینیکل نام ہے ٹیلوفورا انڈی کا یہ ایک لطا جاتی کا پودا ہوتا ہے جو ایسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی نہ کسی سہارے سے درختوں کے اوپر یا اور کسی جگہ پہ چڑ جاتا ہے اس کے پتے گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں اس کے پتے ہی دمے روکی بیماری کو دور کرنے کے لیے سیون کیے جاتے ہیں اس کا سیون کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر کھالی پیٹ ایک اس کا پتہ لیجئے اس میں ایک کالی مرچ کا دانہ رکھ کے اس کو پتے کو لپیٹ لیجئے اور اس کو پان کی طرح چبا کر کھالی پیٹ آپ نے ڈیلی کھانا ہے وہ بھی ایک ہفتے تک اس کو کھانے کے بعد آپ تھوڑا سا گرم پانی اوش پیجئے جتنا آپ پی سکتے ہیں آدھا گلاس وہ پینے کے کچھ دیر بعد آپ کو ہو سکتا اُلٹی آجے اس میں گھبرانا نہیں چاہیے اُلٹی آنے سے جتنا بھی آپ کی شاتی میں کف جمع ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے جیسے ہی کف پورا نکل جائے گا اُلٹی اپنے آپ بند ہو جائے گی تو اگر آپ اس کو ایک ہفتے تک اس کا ایک پتہ رجانا کھالی پیٹ اسی طریقے سے یعنی کہ کھالی مرچ اس میں رکھ کر اس کو لپیٹ کے پتے میں اس کو پان کی طرح چبا کے کھاتے ہیں تو آپ کا جو دمے کی بماری استما ہے ملے گی اس کا آپ کو تھوڑا سا پرہیز بھی کرنا پڑے گا وہ پرہیز یہ ہے کہ آپ کو دمے کے روگی کو ایک مہینے تک تیل، گھی، ٹھنڈی اور کھٹی جیجوں سے بچنا چاہیے تو اس آسان سے لائے سے آپ دمے سے ہمیشہ کے لیے مکتی پا سکتے ہیں دھنواد